گھاروں میں زلی انتظامہ کی ادم دلچسپی اور گفلت کے باعث انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف وردیاں جاری شہر کی وسط میں مردہ جانوروں کی گوشت کی فروغ سے انسانی صحت کو شدید خطرہ بڑھ گیا تفصیلات کے مطابق گھاروں کے شہری ایک طویل عرصے سے شلٹر ہاؤس سے محروم ہے جس کے لیے شہریوں سمیتھ ہر طبقے اور مقاطب کے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے آواز بلند کی مگر انتظامہ کے کان پر کبھی جھوٹ تک بھی نہیں رہیں گی جہاں حکومتی مشینری کی اس بحثی پر انسانیت کے دشمن افراد نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گھاروں اور گردو نواں میں مردہ جانوروں کی گوشت کی فروغ کی کھلے عام سڑکوں پر پھیے لگا کر فروخت کرنا شروع کر دیئے شہریونی میڈیا کو بتایا کہ وہ کافی عصے سے انتظامہ کی اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کرتے رہیں مگر انتظامہ نے کبھی ان کی بات پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی اس کو انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزی کرنے والے کساب نظر آئے جو سرعام عوام کیوں صحت سے کھیل رہے ہیں انہوں نے چیف جسٹس سمیت وزیراعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کیے کہ خدارہ وہ ان کی اس خبر کا فوری نوٹیز لیں اور انکوائری کروائیں کہ ہماری زندگی سے کیسے کھیلا جا رہا ہے اور انسانی حقوق پر کام کرنے والے ادارے کیسے خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں ٹیمنٹیو کے ساتھ محمد علی ملہ راز نیوز گھارو